یا سیدہ یا تاہرہ یا رازیہ یا فاطمہ تباہ کن شرک اعتقادی نہیں ہے اس وقت محلک شرک عملی ہے عملا مشرک ہیں لیبرل ہیں تو بھی مشرک سیکولر ہیں تو بھی مشرک بے دین ہیں تو بھی مشرک اور قرآن کا فرمانے مومنین ہیں تو بھی مشرک سورہ یوسف سورہ یوسف میں آیت پڑی ہے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا فرمانہ ہے وَمَا يُؤْمِنُوا أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ اکثر ایمان لانے والے ایمان نہیں لاتے مگر یہ کہ مشرک ہیں شرک ہے ان کے اندر ظاہر ہے یہ اعتقادی شرک نہیں ہے اس بارے میں روایات بھی ہیں لوگوں نے آئیم آتحار علیہ السلام سے اس آیے یہ سورہ یوسف کے متعلق پوچھا جو تطبیق فرمائی معصومین علیہ السلام نے وہ یہی تھی کہ یہ یعنی اس مسادیق جو ذکر فرمائے سارے عملی شرک کے ہیں شرک اپنی ذات میں ہے ہی عملی جیز اعتقادی کم ہے عملی ہے شرک یعنی انسان کی عملی زندگی میں عمل بن کر داخل ہوتا ہے حرکت بن کر داخل ہوتا ہے رویہ بن کر داخل ہوتا ہے ایک رہ بن کر داخل ہوتا ہے ایک جہت بن کر انسان کی زندگی میں داخل ہوتا ہے تباہی کیا مچاتا ہے تباہی یہ مچاتا ہے کہ انسان اپنی خلقت سے لے کر موت تک ایک خاص عمل اور ایک خاص مقصد انجام دیتا ہے جو کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے جو بھی سنجیدگی کے ساتھ کرے ناسنجیدہ ہو کر کرے مذہبی ہو کر کرے غیر مذہبی ہو کر کرے عالم بن کر کرے غیر عالم بن کر کچھ کر رہا ہو مردانہ روپ میں کچھ کر رہا ہو زنانہ روپ میں کچھ کر رہا ہو جس حالت میں جو بھی کر رہا ہے اپنی اس زندگی میں انفرادی اور اجتماعی زندگی میں وہ اپنی تشکیل کر رہا ہے اپنی تعمیر کر رہا ہے اپنا میمار ہے اپنے آپ کو بنا رہا ہے انسان اپنی تعمیر کر رہا ہے اپنا میمار خود ہے ہر ایک اور چند طرح سے اپنی تعمیر کر رہا ہے ایک اپنی ذات کی تعمیر کر رہا ہے اپنی شخصیت کی تعمیر کر رہا ہے اپنے قوم کی تعمیر کر رہا ہے اپنی امت کی تعمیر کر رہا ہے اپنے سماج کی تعمیر کر رہا ہے اپنی تحذیب کی تعمیر کر رہا ہے ہر انسان میمار ہے بنا رہا ہے تشکیل دے رہا ہے تعمیر میں مشغول ہے ہر انسان جو انسان جو بھی کر رہا ہے بظاہر جو ہمیں کچھ کرتے نظر نہیں آتے ہے نا زمین کے اوپر ایسی بھی ہستیاں جو کچھ بھی نہیں کرتے بظاہر ہمیں لگتا ہے کچھ بھی نہیں کر رہے نا یہ بھی کچھ کر رہے ہیں اس بیکاری کے عالم میں بے روزگاری کے عالم میں اس معطلی کے عالم میں یہ بھی کچھ کر رہے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ اپنی تعمیر کر رہے ہیں اپنی شخصیت بنا رہے ہیں اپنی ہستی بنا رہے ہیں اپنی ماہیت تشکیل دے رہے ہیں اپنی ہوویت بنا رہے ہیں یہ ایک یہ چیز کے مختلف نام ہیں سب گنوا دیئے اس لیے کہ اگر کسی دن خدا نہ خواستہ آپ نے متعلیہ شروع کر دیا تو کتابوں کے اندر مختلف استلاحات استعمال ہوئی ہیں وہ اسی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے ہیں خودی جس کو کہا گیا ہے پاکستانی مفکرنی اور رہنمانی وہی شخصیت ہی کا دوسرا نام خودی ہے ذات جو کچھ ہم بنا رہے ہیں اس تعمیر کے لیے ہمیں مواد کی ضرورت ہے مختلف نوئیت کا مواد لگتا ہے اس امارت اور بلڈنگ میں جو ہم سب بنا رہے ہیں عورتیں مرد چھوٹے بڑے بڑے جوان دہاتی شہری سب کے سب اس میں کوئی مستثنہ نہیں ہے کہ میں نہیں یہ کام کر رہا میری تو تعلیم نہیں ہے میں نے تو پڑا نہیں ہے ہم کب کچھ بنا رہے ہیں بلے مکان کچھ بنا رہے ہیں کچھ نہیں بنا رہے ہیں بنگلے کچھ بنا رہے ہیں کچھ نہیں بنا رہے ہیں کوٹیاں کچھ بنا رہے ہیں کچھ نہیں بنا رہے ہیں یہ کمرے کچھ بنا رہے ہیں کچھ نہیں بنا رہے ہیں لیکن شخصیت و ذات اپنی یہ سب بنا رہے ہیں ایک فرد نمونے کے طور پر مستصدہ اس عمل سے نہیں ہے انسان کی تشکیل مٹی سے شروع ہوتی ہے مٹی تین بنتی ہے تراب خاک تین بنتی ہے ابن تراب ہیں سباب ہم سب مٹی کے فرزن ہیں مٹی سے ہماری خلقت کا آغاز ہوتا ہے اس مرحلے میں ہم شامل نہیں ہیں یہ انڈین جوان نے جو کیس کر دیا ہے اپنے ماں باپ پر اس مرحلے میں کیا ہے جس میں یہ خود شامل نہیں تھا اب ماں باپ کو چاہیے ایک کیس اس کے اوپر کریں کہ یہاں تک تو ہم نے اس کو باعث بنے یہ آ گیا لیکن اس کے بعد تو یہ ستائیس سال کا خود ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے ستائیس سال کا جب جنم تک شعور تک ہم ذمہ دار ہیں مجرے میں اس کی پیدائش کے لیکن اس کے بعد یہ ستائیس سال کا جو ہوا ہے وہ تو ہم نے نہیں کیا یہ تو خود ہوا ہے تو اس پر بھی کیس ہونا چاہیے کہ یہ جرم خود کیوں کیا ہے کیوں ستائیس سال کے ہوئے ہوئے ہیں ایک وقت تک ایک مرحلے تک انسان خود اپنی تعمیر میں شامل نہیں ہوتا صرف محل تعمیر ہوتا ہے موضوع تعمیر ہوتا ہے ایک مرحلے تک پہنچا کر پھر اسے اس کی زمام خود اس کے اپنے حوالے کر دی جاتی ہے بنیاد بنا دی ہم نے اب یہاں سے آگے تجھے خود بننا ہے ہر انسان نے اب توجہ فرمائیں شرک کہاں الجن پیدا کرتا ہے اللہ کو شرک سے تکلیف ہوتی ہے اللہ کے کام میں شرک رکھنا ڈالتا ہے یہ شریک جا کے اللہ کے کام میں مداقلت کرتے ہیں مساکت ہوتا ہے نا کسی ادارے کا کوئی سرپرست ہو رئیس ہو دوسرے آگے مداقلت کرتے ہیں اس کے اندر یا آپ یوں کریں آپ ایسے کریں آپ ویسے کریں اس کو بہت ناگوار گزرتا ہے کہ یہ مجھے کیوں کہتے ہیں میں جب خود اس کا ہوں صاحب اختیار مجھے کرنے دیں آیا اس طرح کا ماجرہ ہے کہ اللہ خالق کائنات ہے رب کائنات ہے مالے کے کائنات ہے اور اللہ کا ارادہ ہے کہ میں خود تنہا ساری کائنات چلوں یہ شریک آکے مداقلت کرتے ہیں میں کچھ کرنا جاتا ہوں یہ کچھ اور کر کے چلے جاتے ہیں آیا واقعاً کوئی شریک اللہ کے کام میں رکھنا ڈالتا ہے نہیں ڈال سکتا ہے نہیں ممکن ہے نہیں ناممکن ہے جب اللہ کے کام میں شریک داخل اندازی نہیں کر سکتا نہ کرتا ہے نہ کرنے کا امکان ہے پھر اللہ کی ذات کی طرف تو کوئی الجن نہیں ہے پرابلم نہیں ہے جب یہ آئی نہیں سکتا ہمیں چھیڑ ہی نہیں سکتا ہمارے کاموں میں ذرہ برابر چونٹی برابر بال برابر دخالت نہیں کر سکتا تو پھر بناتے رہو ایسے بے خاصیت شریک اللہ کو اس سے کیا تکلیف ہے اللہ کو اس سے کیا ہو جانے کوئی بھی نہیں ہے اگر ساری دنیا نعوذ باللہ مشرق بن جائے اور تمام موجودات عالم کو خدا نخواستہ انسان اللہ کا شریک بنا لے بال برابر اس کا اثر اللہ کی ذات پر توحید پر اور اللہ کی صفات پر اور اللہ کے آمال پر اور افعال پر نہیں پڑتا ذرہ برابر نہیں پڑتا پھر کیوں حساسیت ہے شرک کے اوپر جب یہ کائنات خدا میں کچھ دخل و تصرف نہیں کر سکتے مثلا ساری دنیا بد پراس بان جائے بد کیا کرتے کچھ بھی نہیں کرتے بد خود کچھ بھی نہیں کر سکتا نہ نفع نہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے ایک پتھر لکڑی کی مورتی ہے اس کی حفاظت خود انسان کرتا ہے بے جان اس سے اللہ کو کیا پرابلم ہے اس سے کیوں اتنی چیڑے ہیں اس کے بارے میں کیوں حساسیت زیادہ ہے کہ یہ نہ بناو بت نہ بناو وہ بت کیا بگاڑتا ہے ایک خاموش چپ چاپ مورتی ہے ایک مندر کے اندر رکھی ہوئی ہے اور کچھ انسان آ کے اس کی کر رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں تو آپ کو کیا اس میں مشکل ہے کوئی مشکل نہیں ہے کسی کام ہے کوئی مداخلت نہیں ہے پھر اتنی حساسیت کیوں ہیں یہ اتنا شور کیوں ہیں پھر شرک کے متعلق یہ اتنا ہوگا کیوں ہیں اس قدر کیوں روکا جا رہا ہے شرک سے اور فرمایا کہ اگر شرک کیا معاف نہیں کروں گا یعنی معافی ہو نہیں سکتی گنجائش ہی نہیں شرک معاف کرنے کی توجہ فرمائیں گے مشکل ادھر ہے عزیز امن ساری مشکل زمین پر ہوتی ہے تمام مسائل زمینی ہیں اللہ کی جانب کوئی مشکل نہیں ہے غنی ان العالم کوئی اللہ کی عبادت نہ کرے کوئی اللہ کو نہ مانے کوئی کچھ بھی کرے اللہ کی ذات غنی ان العالمین بے نیاز ہے سمد ہے اللہ سمد بے نیاز سمد یعنی جس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ دوسرے اس کے بارے میں کچھ کہہ سکیں کر سکیں سمد بلکل سمد کہتے ہیں اللہ دی لا جوفلہو جس میں خلا نہ ہو جس میں کمی نہ ہو جس میں نقص نہ ہو جس میں گنجائش نہ ہو جس میں کیپیسٹی نہ ہو اس کو سمد کہتے ہیں اللہ سمد خب آپ جدر سے جائیں وہ پر ہے غنی ہے غناء محض ہے محض غناء ہے بے نیازی ہے خب اس ذات کو پھر کون نقصان پہنچا سکتا ہے نہ سب مل کے پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی اکیلا اکیلا پہنچا سکتا ہے پھر اس ذات بے نیاز کو حساسیت کیوں ہے شرک پر اس لیے کہ شرک اللہ کی علوہیت ختم نہیں کرتا شرک اللہ کی ربوبیت ختم نہیں کرتا شرک اللہ کی صفات نقصان نہیں پہنچاتا شرک اللہ کی کائنات کو خراب نہیں کرتا شرک کا سارا نقصان مشرک کو پہنچتا ہے اہل زمین کو پہنچتا ہے یہ فساد انسانیت کو پہنچتا ہے اور توحید عزیز من توحید جو شرک کے مقابلے میں ہے ایمان اس کا فائدہ ذرا برابر اللہ کو نہیں پہنچتا نہ شرک کا نقصان ادھر جاتا ہے اور نہ توحید کا فائدہ ادھر جاتا ہے توحید بھی اہل زمین کے لیے مفید ہے واللازم و ضروری ایمان کہ تمام اثرات زمین کے لیے چاہیئے ایمان آیا ہی زمین اور اہل زمین کو سوارنے کے لیے ہے موسیقی